اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں ایک اور مزیدار سا ولوگ لے کے آئی ہوں اور مزیدار سا ہم بنائیں گے یہاں پر پلاؤ اور ڈیلی جو ہمارا ولوگ ہوگا وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر ہو رہا ہے ایک بجے کا ٹائم اور میں یہاں پر چاول دھونے لگی ہوں کیونکہ مجھے بہت مزیدار سا پلاؤ بنانا ہے یہاں پر میرے بچوں کی فرمائش تھی کہ آج ہم لنچ میں پلاؤ بنانا اور سوجی کا حلوہ لیکن بہرحال جو جو میں بناوں گی اور جو جو کام کروں گی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں گی یہاں پر ہم نے چاولوں کو اچھی طرح واش کر لیا ہے اس کا پانی جو ہے ہم ڈرین کر دیتے ہیں اور جو میں پلاؤ بنا رہی تھی تو اس کا مسالہ آل ریڈی میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اور پانی بھی وائل ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر چاولوں کو ایٹ کریں گے اور مزیدار سی ریسیپی کو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے اور مجھے اپنے دوسرے چینل کے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے جو آپ میرے اس چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں اس چینل کا نام ہے کوکنگ ویڈ شاہدہ سمر اس پہ آپ کو میری ساری ریسیپیز ملیں گی تین سو سے زیادہ اس کے اوپر ریسیپیز اپلوڈ ہیں بہرحال یہاں پر میں نے ساتھ دوسرے چلے پہ پیاز بھی براؤنڈ کر لیے تھے اور یہاں پر چاولوں کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم شاپنگ مال بھی جائیں گے اور بیٹی کو ہم نے پک بھی کرنا ہے کیونکہ اس کی کلاس چل رہی ہے اور آج جو ہے پوائنٹ میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے یونیورسٹی میں تو اس لئے ہمیں خود ہی اس کو پک کرنے کے لیے جانا پڑے گا اور یہاں پر میں نے پانی کے اندر چینی کو ایڈ کر دیا ہے جو میں ساتھ ہی سوجی کا حلوہ بنانے لگی ہوں تو دونوں چلوں پر ساتھ ساتھ میں سارے کام کرتی ہوئی جا رہی ہوں اور یہاں پر پلاؤ کے اندر پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا تھا میں نے پیاز اس کے اوپر براؤن ڈال کے اور دم دے کے اور یہاں پر ہمارا مزیدار سا پلاؤ ہو چکا ہے ریڈی اور میرے ہزبنڈ آ چکے ہیں آفیس سے ہم ان کو کرتے ہیں سر اور آپ چک کریں کہ مزیدار سا ریسپی ہماری ہو چکی ہے کمپلیٹ یہاں پر اور براؤن پیاز کو آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اس سے جو ہے ہماری ریسپی کا فلیور ہی چینج ہو جاتا ہے مطلب بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے پلاؤ کے ساتھ میں نے دہی والا یہاں پر رائتہ چٹنی بھی ہری والی چٹنی بھی بنا دی تھی اور یہ ہے سوجی کا سامان جو میرے بچوں کی فرمائش تھی کہ لنچ میں آپ آج جو ہے میٹھے میں ہمیں سوجی کا حلوہ بنا کے دیں اور سارا سامان میں نے یہاں پر نکال کے رکھا ہوئے سوجی ہے پیساوہ کھوپرا کیوڑا بادام الائچی اور آئل کا میں یوز کروں گی حلوے کے اندر لوگ گھی کا یوز کرتے ہیں لیکن بہرحال تھوڑا ہیلتھ کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے اس لئے میں حلوے کبھی بھی گھی کے اندر نہیں بناتی کیونکہ جو ہیلتھ کے ایشیوز کی وجہ سے مجھے مزہ نہیں آتا میں تھوڑا ایوائٹ کرتی ہوں گھی کو بہرحال یہاں پر تیل کو میں نے گرم کر کے سوجی کو اس میں ایڈ کر دیا بہت ہی ہلکی آنچ پہ کیونکہ ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے تو یہ جل جائے گا اور ہماری ریسی بھی جو ہے تھوڑی کڑوی بنے گی مزہ نہیں آئے گا لیکن بہرحال اس کے ساتھ ہی میں الائچی میں نے جو نکال کے رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ایڈ کر دیتی ہوں اور یہاں پر جو ہے سو جی کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے لگائے لیکن مزید مجھے تھوڑا سا براؤن کرنا ہے ابھی یہ کچھی ہے تو ہم آگے کا کام کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے یہ جی بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے اس کا کلر اور اس کے ساتھ ہی میں جو میں نے پانی بوائل کیا تھا اس میں چینی ڈال کے وہ میں ڈالتی ہوئی جاؤں گی کیونکہ یہ والا پروسس کرنے سے ہماری جو ریسی پی ہے بہت اچھی بنے گی اور ہمارا حلوہ بلکل کھلا کھلا بنے گا جس طرح ہم باہر سے لاتے ہیں ناشتے کے لئے سوجی اور باہر سے جو ہم حلوہ لاتے ہیں حلوہ پوری بلکل وہی سیم بنے گا اور اس طرح پانی بوائل کر کے ڈالنے سے اور ہلکا سا دم جب ہم دیں گے تو بلکل وہی لوکائے گا اور وہی فلیور آئے گا جو ہم باہر سے خرید کے لاتے ہیں اور بڑا انجوائے کر کے کھاتے ہیں کہ بہت ہی اچھا حلوہ بنا ہوا ہے لیکن بہرحال اس کو دم دینا مست ہے اسی میں جو ہے سوجی ہماری پھول بھی جائے گی اچھی طرح گل بھی جائے گی اور بلکل ایک ایک دانہ کھلا کھلا بن کے آئے گا یہاں پر اس میں تھوڑا یہ دیکھیں دم یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور میں اس کو ڈرائک کرتی جاؤں گی اور آپ اس کا لک جو ہے چیک کرتے جائیں گے اور آپ کو پتا چلتا جائے گا سی پی کمپلیٹ ہو رہی ہے تھوڑے سے یہاں پر میں نے کٹے وے بادام اور پساوہ کھوپرا تھوڑے سے دو سے تین ڈروپ میں نے کیوڑے کے بھی ڈال دیئے تھے اور انڈ کے اوپر جو ہے ہم بادام اور پساوہ کھوپرا میں وہ بھی ڈالوں گی اور یہاں پر تھوڑا سا پانی میں ڈرائک کرنے لگی ہوں اور آپ یہ دیکھیں اس کا لک اور جیسے جیسے اس کا پانی ڈرائے ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کھلا کھلا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں چھپکرا دم دینے کی وجہ سے بہت ہی اچھی ریسپی بنتی ہے یہ دیکھیں جتنا میں نے آئل اس کے اندر ڈالا تھا بلکل پرفیکٹ آئل تھا تھوڑا تھوڑا سا آئل ہم اس کا سوجی کو جب ہم نکالیں گے بہت ہی کم آئل اس کا کونٹیٹی اس کی نکلے گی کیونکہ اس سے ہمیں پتا چلے گا ہمارا حلوہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ تھوڑا سا آئل مجھے جب نظر آئے گا تو میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ ہمارا مزیدار سا حلوہ ہو چکا ہے ریڈی اور اب ہمیں یہاں پر بس کر دینی چاہیے یہ دیکھیں آئل بہت ہی کم نکلا ہے کیونکہ میں نے بلکل پرفیکٹ آئل ڈالا تھا اور اتنا ہی آئل ڈالا تھا جتنا مجھے حلوے کے لئے سوجی کے لئے کافی تھا اور یہاں پر تھوڑا سا آئل آ چکا ہے تو مزید میں اس کو نہیں پکاؤں گی یہ ڈارک ہو جائے گا اور اس کا تھوڑا سا فلیور سٹرونگ ہو جائے گا تھوڑا سا کڑوا ہو جائے گا جو بلکل بھی مزہ نہیں آئے گا کھانے میں بہر ہر اب یہاں پر ڈن ہو چکی ہے ہماری ریسیپی اور میں اس کو کرتی ہوں سرف اور دیتی ہوں لنچ میں سب کو وہ پلاؤ بھی انجوائے کریں گے مزیدار سی ہری چٹنی کے ساتھ دہی والی جو میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پر بچوں کے فرمائش پہ آج بن رہا ہے حلوہ اس کو بھی ہم سرف کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں لنچ کرنے کو اور آگے کا جو کام ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں کٹے وے بادام تھوڑا سا میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر پسا ہوا کھوپرا یہ یہاں پر ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میرے دوسرے چینل پہ بھی سو جی کی ریسپی اویلیبل ہیں اگر آپ کو چاہیے تو کوکنگ ویڈ شایدہ سمر پہ آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں بہرحال اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ٹائمز دو بچ کر بیس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہم نے لنچ بھی کر لیا ہے اور مجھے جانا تھا مال اور ہم نے اس سے پہلے ہم نے جانا تھا جام شورو اور اپنی بیٹی کو ہم نے پک کرنا تھا اس کی آج کلاس تھی تو وہاں پر جو پوائنٹس چلتی ہیں ان میں تھوڑا پرابلم تھا کیونکہ اس کی کلاس تھوڑی لیٹ تھی اور پوائنٹس جو اپنے ٹائم پر نکل جاتی ہیں بہرحال ہم نے جانا تھا پہلے جام شورو اور یہاں سے ہم نے اپنی بیٹی کو پک کرنا تھا اس کے بعد ہم نے جانا تھا مال مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی کیونکہ منتلی شاپنگ تو میں کر چکی ہوں بہرحال مجھے اپنے کوکنگ والے چینل کے لیے کافی ضروری آئٹم لینے تھے تو مجھے وہاں بھی جانا تھا اور ابھی ہم جا رہے ہیں پہلے یونیورسٹی اور اپنی بیٹی کو وہاں سے ہم کریں گے پک اور اس کے بعد ہم جائیں گے مال میں جو اس کے بعد جو میں شاپنگ کروں گی روٹین کی اور جو جو لوں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ منتلی شاپنگ میں کر کے آ چکی ہوں اور یہ سامان بہت ہی ضروری تھا اور میرے پاس جو کیٹ ہے اس کا کھانا بھی ختم ہو چکا تھا ویٹ فوڈ تو اس کا پڑا تھا ٹین وغیرہ میں نے رکھے ہوئے تھے اور ڈرائی فوڈ تو اس کو سارا دن چاہیے ہوتا ہے کیونکہ میں پورے گھر کے اندر دو جگہ پہ رکھ دیتی ہوں ڈرائی فوڈ اور میں الگ الگ فلیور کا لیتی ہوں ڈرائی فوڈ کے وہ ایک ہی فلیور کا کھا کھا کے بور نہ ہو جائے تو جو اس کو فلیور اچھا لگتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے اس کی تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ سارا دن وہ ڈرائی فوڈ کرتا ہے باقی دو ٹائم میں اس کو ویٹ فوڈ دیتی ہوں اس میں ٹین ٹین بھی دیتی ہوں اور بیف بھی کھاتا ہے لیکن بہرحال اب جو ہے ہم جامشورو کے روڈ پہ جو ہے جامشورو کے لیے ہم لوگ نکل چکے ہیں ابھی ہم گزر رہے ہیں رانی باہ کے روڈ سے اور جیسے جیسے ہم گزرتے جائیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی یہ دیکھیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں جامشورو کی سائیڈ پہ کیونکہ ہم نے گھر میں جو میں نے لنچ بنایا تھا تو وہ میں سب کو سرف کر کے اور ہم لنچ کرنے کے بعد سوہ دو بجے ہم نے نماز وغیرہ پڑھی اور ہم لوگ نکلے کیونکہ میری بیٹی کی ایوننگ کی کلاس تھی تو اس لیے پوائنٹس جو ہیں وہ دوپیر تک وہاں پر ہوتی ہیں تو پوائنٹس تو جا چکی تھی اس لیے ہمیں ہی اسے پک کرنے کے لیے جامشورو جانا تھا اور یہاں پر ہم خوبصورت سی نرسری کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم لوگ روان دوان ہیں آپ دیکھیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت سے پوٹس پڑے ہوئے جس میں پھول پودے لگائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے گھروں میں لوگ ان کو بڑی ہی خوبصورتی سے سجاتے ہیں بہرحال جو جو راستے میں آتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ خوبصورت سے بریج کے نکے سے گزرتے ہوئے ہم لوگ نکل چکے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر خجور کے درخت بھی لگے ہوئے اور یہ مجھے تھوڑے سے ڈرائے لگ رہے تھے مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے یہ خراب ہو چکے ہیں بہرحال جو ہم تو راستے کو انجوائے کرتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ نکل چکے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے گھر سے جام شورو پہنچنے تک ہمیں پورا گاڑی پہ آدھا گھنٹا لگتا ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جام شورو کے پل پہ اور یہ دیکھیں جی میں آپ کو یہاں پر پانی کا نظارہ دکھا رہی ہوں اور سورج کی کرنے پانی کے اندر پڑتے ہوئے اور ہمارا سفر جو ہے روان دوان ہے اور اب ہم جا چکے ہیں جام شورو کے قریب جام شورو کا بریج ہم نے کروس کر لیا اب ہم پہنچ چکے ہیں یونیورسٹی کے روڈ کے قریب آج ہم دوسرے راستے سے جائیں گے اور جو ہمیں راستہ ایزی لگتا ہے ہمیں شورٹ کٹ پڑتا ہے تو ہم اسی راستے سے انٹر ہو جاتے ہیں بہرحال اب ہم تقریبا ہی قریب پہنچ چکے ہیں اب ہماری انٹری ہو چکی ہے یونیورسٹی کے اندر اور اس گیٹ سے جو ہے میں فرس ٹائم جا رہی ہوں میرے ہزبینڈ تو جاتے رہتے ہیں ان کو تو سارے راستوں کا پتہ تھا لیکن بہرحال اس راستے سے میں فرس ٹائم جا رہی تھی تو میں نے سوچا چھوٹا سا قریب بنا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ساری پوائنٹس کھڑی ہوئی ہیں اور یہ ان علاقوں کی نئی ہیں جو ہمارے علاقے کی طرف آئے ہمارے علاقے کی جو پوائنٹ ہے وہ نکل چکی ہے بہرحال اسی لئے ہمیں خود ہی جانا پڑا اور ابھی ہم اندر ہیں یونیورسٹی کے یہ یہاں پر ڈپارٹمنٹ جو ہے سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ کافی دور ہے میں آپ کو زم کر کے دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ساتھ یونیورسٹی کا ایریا اندر کا بچے اپنی اپنی کنونس پہ آ رہے ہیں اور کچھ جا رہے ہر کوئی بیزی ہے اپنے کاموں میں بہرحال یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے کیونکہ بیٹی کی کال آئی تھی کہ مجھے دس سے پندرہ منٹ ہے ابھی کلاس آف ہونے میں بہرحال ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کریں گے جیسے ہی وہ آ جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر ہم نے اپنی بیٹی کو پک کر لیا اور اب ہم نکل رہے ہیں باہر کی طرف یہ ہے یہ یونیورسٹی کا روڈ یہ ایک روڈ نہیں ہے پانچ سے چھ راستے ہیں الگ الگ راستے ہیں یونیورسٹی میں انڈر ہونے کے بہرحال اب ہم ہم نے پک کر لیا اپنی بیٹی کو اور اب ہم جائیں گے مال کیونکہ جو کچھ ضروری سمان تھا تو وہ بھی مجھے ضروری لینا ہے ابھی ہم نکلے ہوئے تو اپنا سمان لے کے ہی جائیں گے اور راستے میں یہ ٹرولر بڑے بڑے جگہ جگہ پہ جو ہے نا گاڑی رک جاتی تھی اور یہاں پر ہے چھوٹا سا کلپ اور یہ ہے خوبصورت سا جام شورو کا پل یہ دیکھیں خوبصورت سا بریج کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہم لوگ جا رہے ہیں واپس کی طرف اور پہلے ہم جائیں گے مال اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پانی لگ رہا ہے اس سائیڈ سے اسی سائیڈ سے پانی کو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور دور سے آپ کو چھوٹی چھوٹی بوٹس نظر آ رہی ہوں گی اور یہ ہے مین روڈ بریج کے اوپر والا نیچے سارا پانی ہے اور ہم لوگ نیچے سے گزرتے ہوئے اور یہاں پر پانی کو انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ جا رہے ہیں واپس کی طرف یہ دیکھیں یہ والا بریج آپ نے میرے پہلے ویڈیو کے کلپ میں بھی دیکھا ہوگا لیکن بیلحل یہ وہی روڈ ہے اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا اور اب نرسری یہاں پر سٹارٹ ہوگی نرسری کو دیکھ کے تو مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے کیونکہ میں خود بھی بہت شوقین ہوں پودوں کی اور یہاں پر یہ دیکھیں بڑی مزے کی فیلنگ آتی ہے یہاں پر ہم مال کے اندر مال کے باہر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ یہاں پر بہت بڑا شاپنگ سینٹر اور مال کے پاس جب میں پہنچوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے یہ جی بہت بڑے بڑے پلازاز اور بہت خوبصورت جیسے میں پہنچوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور جو میں تھوڑا بہت لوں گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے آج کیا شاپنگ کی اور یہاں پر سارے برینڈ کی شاپس جو یہاں پر جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح اس جگہ کا پتہ ہوگا اور جو بھی آپ کو برینڈ شاہیے تو آپ اس روڈ پہ مال کے پاس آئیں گے آپ کو ہر برینڈ مل جائے گا وہ جوتوں کا ہو یا کپڑوں کا ہو کسی بھی چیز کا ہو بیٹ شیٹس آپ کو لینی ہو بہرحال یہ رائٹ سائٹ پہ میں نے آپ کو دعوت کا دکھایا اور یہاں پر ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ میں اندر کا کلپ تو میں نے نہیں بنایا کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ اندر کیمرہ الاؤ نہیں ہوتا اور بہرحال جب مجھے فیل ہوگا کہ میں کلپ بنا سکتی ہوں تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی یہاں پر میں آپ کو تھوڑے سے میں نے شاپر دکھا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اور جو جو میں نے خریدا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر جی ہم نے لیے ہیں اورنجز بہت ہی فریش اورنجز آئے ہوئے ہیں اور اس سیزن کے اور یہ ہے میرے پاس گریپ فروٹ میں جب بھی مال میں جاتی ہوں ان کو ضرور لیتی ہوں کیونکہ یہ مجھے کچھ خاص پسند تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا جوس نکال کے میں اپنی فیملی کو اور بچوں کو ضرور دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ ڈینگی کا سیزن ہوتا ہے اور عجیب سی بیماریاں آئی ہوئی ہیں تو یہ گادرے بھی میں نے لی ہوئی ہیں چکندر بھی میں نے لیے ہوئے اور جب بھی میں جاتی ہوں تو یہ تین چار فروٹ اور سبزیے میں ضرور لیتی ہوں کیونکہ جو میں گریپ فروٹ کا جوس نکالتی ہوں تو اس کے اندر یہ چکندر اور گاجریں اور مالٹے ڈال کے ان چار چیزوں کا میں جوس بناتی ہوں یہ ہے میرے پاس چھلا ہوا لسن میں نے لیا تھا یہ ہاف کے جی کے اراؤنڈ ہے اور یہاں پر میں دکھا دیتی ہوں میری کیٹ کا فوڈ جو میں آپ کو بتاتی ہوئی جاری تھی کہ ڈرائی فوڈ لینا ہے میں نے اس کا اور یہ میں نے لیا ہے بیف اور ویجیٹیبل فلیور کا اس کا موسٹ فیوریٹ فوڈ ہے یہ اور اس کے ساتھ یہ میں نے لیا ہے چکن اور ویجیٹیبل کا فلیور یہ الگ الگ فلیور لی ہے میں نے کیونکہ میں دو جگہوں پر رکھ دیتی ہوں اس کے ساتھ ٹیشو ختم ہو گئے تھے وہ مجھے لینے تھے اور یہاں پر ہے شو پالش میں نے آج جو شاپنگ کیے بلکل بیسک کیے اور ضرورت کی چیزیں جو میں نے لینی تھی وہی لیئے اور ٹوٹ پیس بھی ختم ہو چکا تھا تو اس کو بھی ہم نے لیا اور مجھے بریڈ چاہیے تھی سینڈوچز بنانے کیلئے میں نے بڑے سائز کی بریڈ لی اور یہ ہمارے پاس ڈرائے مل کا پیکٹ اور یہ ہے کافی کینڈی یہ میری فیوریٹ یہ میں اپنے لیے لیتی ہوں بہرحال جو مجھے بہت پسند ہے فری ٹائم میں میں ان کو انجوائے کر لیتی ہوں اور میری بیٹی کو چاہیے تھا سوپ یہاں پر بچوں کے لیے لیے میں نے چپس لیے اور بسکٹ کے الگ الگ فلیور کے میں نے باکسز لیے اور یہ پڑے رہتے ہیں تو بچے انجوائے کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر میں نے پینٹس لیے اور منگ پھلیوں کا سیزن ہے تو اس کو بھی ہم نے انجوائے کیا اور یہاں پر کچھ سمان لیا ہے میں نے اپنے کوکنگ والے چینل کے لیے یہ ہے جی میرے پاس دودھ کا ڈبا اور یہ ہم نے لینا تھا اچار اور اچار کا ہم نے جار لیا یہ ہے کنڈنس ملک اور یہ چیزیں وہ ہیں تقریباً جو مجھے میری ریسپیز کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اور یہ ہے جی چوکلیٹ سیرپ یہ میرا موسٹ فیوریٹ اور بہت مجھے ریسپیز میں یہ مجھے ہیلپ کرتا ہے مجھے ضرور لینا ہوتا ہے اور یہ لیا ہے میں نے کریم کریم بھی میری ریسپیز میں جاتی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے ہر منتھ لینی پڑتی ہیں یہ ہے جی میں انیس کا پیکٹ یہ بھی مجھے ضرور چاہیے ہوتا ہے بہرحال میں نے بہت ہی ضروری چیزیں لی اور یہ ہے پینٹ بٹر یہ جو ہے مجھے یہ ہمیں ناشتے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ختم ہو رہا تھا تو وہ بھی ہم نے لے لیا اور یہ ہے چوکلیٹ میری ریسپیز میں یوز ہونے کے لیے جو میں چوکلیٹ کیک بناتی ہوں یا براؤنیس بناتی ہوں بہرحال یہ جو کیک کے اوپر ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں یہ ساری میں نے لی ہیں یہ مجھے چاہیے تھی اور یہ میں نے دو کلر میں لی ہیں وہ ہے ملٹی کلر میں اور یہ ہے چوکلیٹ فلیور میں اور یہ ہے ڈارک کلر کی یہ سپرنگلز جو ہیں یہ مجھے اس کی ڈیکوریشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے بہرحال مجھے یہاں پر چکن بھی چاہیے تھی اور یہ لی ہے یہ میں نے چکن مال کے اندر سے لے کا اور چکن میں وہاں پر فریش لیتی ہوں اتنا لیتی ہوں جو یوز ہو جائے اور میں نے ہڈی والی بھی لی اور بونلس بھی میں نے لی اچھا جی یہاں پر میں ولوگ ختم کر رہی ہوں صبح سے لے کر دوپہر کی روٹین پونے ساتھ بجرے ہیں اب میں ولوگ ختم کروں گی کھر آپ Wall Barn آپ ملہ